کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی ہیر آلائنا لَا مَنِ تَخْلِلْا هُوَ مَنْ مُقْدِلْا هُمَنْ يُقْلِلْا هُهُ وَنَ نُبْلِلْا هَذِيَ لَكَ وَنَشْهَدْ أَنَّا إِلَهَا إِنَّ آلَهُ وَعْدَهُوا'na شَرِي كَلَكَ ونشہد ان سیدنا وسادنا وحبیبنا وشفیعنا وامامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ تبارک وتعالى عليه وعلى آله واصحابه واسماره وذریاته وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم واسبادهم مبادهم وارلو الارحام بعضهم اولا ببعض في كتاب الله من المؤمنین من المؤمنین والمفاجئین الا ان تفعلوا الى اولیائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصطورا واذ اخذنا من النبیین ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسیٰ وعیسى بن مريم وآخذنا منهم ميثاقا غریبا ویستنى الصادقین عن صدقهم وآعد للكافرین عذابا أليما صدق الله مولانا العلي العظيم وإبراهيم 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 اس صورت میں یہ بات اس کے تعالیم سے بتائی گئی تھی کہ اس صورت میں زیادہ تر چیزیں ہیں زیادہ تر آیات مضامی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام آپ کی عظمت اور آپ کی عزا ورسانی اور تقلیق دے رہے کہ حرومت سے تعالیم کرتے ہیں اس آیت میں جو ابھی پڑھی گئی اس میں بھی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ کا تعلق مؤمنین سے کیا ہے اس کو خاص طور پر بیان کیا گیا جس کا مقصود وہی احترام اور اعظمت ہے اس لیے کہ جب یہ بات بیان کی نئی اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ پیغمبر علیہ السلام کی نسبت اور تعلق مؤمنین کے ساتھ کیا ہے کیسا ہے کتنا بڑا اور گہرہ تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے آپ کا احترام اور عظمت عزت اور تکلیف دینے کے حرمت بھی اس سے معلوم ہوگی چنانچہ یہ اشار فرمایا نبی سے ایمان والوں کو جو تعلق ہے وہ اپنی جان اور اپنی ذات سے بھی زیادہ ہے اغمبر علیہ السلام جو مؤمنین سے لگاؤ رکھتے ہیں مؤمنین کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ ان کی ذات اور جان سے بھی زیادہ ہے جان سے بھی زیادہ قریب ہے عام مؤمنین کے ہمارے جان ہماری ذات بھی ہم سے اتنی قریب نہیں اتنا لگاؤ اور تعلق نہیں جتنا نبی کریم علیہ السلام کا ہمارے ذات سے تعقب ہے اور ہماری ذات سے نسبت اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اتنا زیادہ تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اسی اعتبار سے احترام بھی لازم ہوتا جان سے زیادہ تعلق کیسے ہے آدمی پر جو نفس ہے وہ آدمی کو ہر اچھی چیز کی رہنمائی نہیں کرتا کبھی غلط چیز کی رہنمائی کرتا ہے کبھی اچھی چیز کی رہنمائی کرتا ہے لیکن نبی کریم علیہ صورت والسلام کی تعالیمات وہ اپنے امتیوں کو خیر کی تعفی رہنمائی کرتی ہے اس میں سراسر مؤمنین کا نفع ہی نفع ہے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں نہیں اور اگر نفس اچھی چیز کی طرف بھی رہنمائی کرے تو یقینی طور سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ نفع والی ہے اس میں نفع ہے نقصان کا بھی اندیشہ ہے ٹھیک ہے نفس بتلا رہا ہے کہ اس میں ہوا نفع ہے مگر نفس جو بتلا ہے کوئی ضروری نہیں وہ سکتا ہے اس کا نقصان ہو لیکن پیغمبر علیہ صلی اللہ السلام کی جو تعلیمات اور آپ جو رہنمائی کریں گے اپنے امتیوں کی اور آپ نے جو راستہ دکھ رہا ہے آپ امتیوں کو وہ سراسر خیر اور اس میں بالکل خالص نفع ہی نفع اس میں نقصان کا اندیشہ ہی نہیں تو نفس میں دونوں احتمال ہے خیر کی طرف بھی رہنمائی کر سکتا ہے شرع کی طرف بھی اور اگر خیر کی طرف رہنمائی کرے تو ضروری نہیں اس میں خیر ہی اور نفع ہو اس میں شرع ہی ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم نے جو رہنمائی فرمائی ہے آپ کی تعلیمات ہیں آپ نے جو راستہ دکھ رائے ہیں اس میں سراسر یقینی طور پر نفع ہے اور سراسر بلائی اور خیر اس لئے فرمایا پیغمبر علیہ السلام مقمنین سے ان کی ذات اور ان کی جان سے بھی زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں اسی آیت کی بنیان پر اور دوسری باز احادیث شریفہ کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ کائنات میں سو سے زیادہ محبت اگر کسی مومن کو ہونی چاہیے تو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ سے ہونی چاہیے آپ سے زیادہ محبت اور تعالق کسی سے نہ ہونا چاہیے خدا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی صحیح بخالی کی حدیث ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے اولاد سے اس کے ماباق سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو روایات میں ہے کہ حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی محبت میرے دل میں میری اولاد اور ماباق سے اور دنیا کے انسانوں سے سب سے زیادہ ہے لیکن ہاں میں اپنے دل میں اپنی جان کی محبت زیادہ پاتا آپ نے فرمایا اے عمر ابھی مکمل ایمان نہیں ہو اس کے مال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تھوڑی دیر خاموش رہے کردن جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے آخر میرے دل میں آپ نے فرمایا اب تم صحیح اور کامل مومن بنے نبی کریم علی صلی اللہ کی محبت جب اپنی جان سے بھی زیادہ ہو نہیں فرمایا ہے بنوائے کرام نے دنیا کے اندر اسطال محبت چال ہے تفصیل سے بات بیان فرمائی جو آدمی دنیا کے اندر دوسروں سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اسباب چار اسباب میں سے کوئی ایک ہوتا ہے یا تو اس سے ہمارا تعلق ہے رشتے داری کا خطابت کا اس لئے ہمیں اس سے محبت ہے اپنے والدین سے اپنے بھائی بہنوں سے اپنے چچا سے اپنی خالہ اپنی پشتے داری کا تعالی ہے قرابت داری تو ایک تو قرابت داری ایسی چیز ہے کہ دنیا میں اس کی وجہ سے کوئی آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے دوسرے جوان خوبصورتی دنیا کے اندر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے خوبصورتی کی ہو جیسے آدمی بہت زیادہ خوبصورت ہے اس لئے محبت کرتا ہے تیسرے کمال کی محبت کرتا ہے کوئی آدمی دوسرے سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ اس کے اندر کمالات ہیں اس کے اندر وہ صاحب ارئیم ہے وہ بہت شاندار آرہ برجے کا قرآن پڑھتا ہے وہ بہترین اس کی آواز یا اندر آرہ پڑھتا ہے یا کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کا اس کے اوپر احسان ہوتا ہے احسان کی وجہ سے اس کے دل میں محبت آتی ہے اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہے یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جمال کمال احسان اور قرآت ان چار چیزوں کی وجہ سے دنیا کے اندر کوئی آدمی پوسرے سے محبت کرتا ہے کوئی ایک سبب پیائے جاتا ہے جمال ہو کمال ہو احسان ہو یا قرآت مگر قربان جائیے کریم آلی صلات والسلام کی ذات کے آپ کے اندر چاروں سبب محبت کے پورے مکمل ترجے پر موجود ہے جب چاروں سبب موجود ہے کوئی ایک سبب نہیں تو محبت کس سے ہونی چاہیے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت میں عمر علیہ صلات والسلام سے ہونی چاہیے جمال کا حال کیا تھا حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علی صلات والسلام کا چہرہ دے کر اپنی مونیا کار ڈالی تھی اگر میرے نحبوب کو دے رہے تھی نبی کریم علی حصہ کو دل کے ہی ٹکڑے کر ڈال دی ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ چودوی کا چاند چمک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علی وسلم دیتے ہوئے تھے کبھی میں آپ کے چہرے کو دیتا کبھی میں چاند کو دیتا اور چاند بھی ایسا نہیں چودوی کا چاند جو نہائی شاندار اور روشن ہوتا ہے کبھی میں چاند کو دیتا میں نے شروع میں فیصلہ نہیں کر پایا آپ کا چہرہ خوبصورت ہے یہ چودوی کا چاند آخر میں میں یہی فیصلہ کیا کہ آپ کا چہرہ چودوی کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اسی طرح سے حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ہے فرماتی ہے کہ جب اُجھے کبھی اندھیری رات میں کوئی ضرورت پڑتی سوئی میں دھاگا ڈالنے کی تو آپ کے چہرے کی روشنی میں مسوئی میں دھاگا دیا کرتی بیغمبر آلی صلی اللہ وآل اتنے زیادہ حسین اور اتنے زیادہ خوبصورت تھے تو خوبصورت کا حال یہ تھا تو ظاہر ہے اگر کوئی آنگی حسنی سے جمال اور خوبصورت کی وجہ سے حسنی کی وجہ سے محمد کرتا ہے تو آپ اس کے زیادہ اسی طرح سے کمالات آپ کے اکتر بے انتہا کمالات علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کے جتنے موجزات ہیں وہ سب آپ کے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وآل ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں دیکھا کہ ایک اونت آپ کے طرف پا رہا ہے نبی علی حسنی صلی ارشاد فرما آیا وہ رونے لگا اونت آپ کے پاس آ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں کرنے لگے جانور کی آنکھوں سے آپ نے فرمایا من رب حرد الجوال اس اونت کا مالک کون ہے وہ آیا گھڑایا گیا اس کو آپ نے فرما یہ اونت تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو چار کم دیتے ہو بہت زیادہ رات تے ہو اس کے اوپر کچھ شخص نے کہا صحابی نے یا رسول اللہ آپ دوانے آج کے بعد یہ اونت آزاد ہے اس کو صرف چار بھی لے گا وہ جس کے اوپر نہیں لانا جائے لکھا ہے ایک کتاب میں کہ اس اونت نے نبی طرح سے آپ کی وجہ سے مجھے آزادی ملی میری پریشانی دور ہوئی اللہ تعالی آپ کی امت کی موت کی سختیوں سے اسی طرح حفاظت فرمائے یہ اس اونت میں دعا دی یہ ہے آپ کا کمان کہ اونت بھی اور جانور بھی آپ کے پاس شکایت رہا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی وہ ایک یہودی کے غلام تھے حضور اعطبس صلی اللہ تعالی وآل کے امان لے آئے آپ نے فرمایا سلمان تم اپنے یہودی سے معاملہ کر دو کہ میں تمہیں کچھ کمان کر دے دو تو مجھے آزاد کر دو اس نے معاملہ کر لیا دو چیزیں اس نے اس معاملے رکھی ایک تین سو درد خجور کے لگانے ہوں گے جب وہ پھر دے تب تم آزاد ہوگے اور پھر اس کے بعد چالیس چاندی رات کر پہنی پڑے گی جو کئی کلو چاندی منتی ہے تب تم آزاد ہو نبی کریم آل وآل السلام سے آخر کے عرض کیا یا رسول اللہ عجیب وغریب آقا ہے ایسی سخت چیز اس نے شرط رکھی ہے کہ تین سو درخت خجور کے لگانے ہوں گے جب وہ پھر دے گئے تب تم آزاد خجور کا درخت تو بہت لمبے زمانے کے مار پھر دیتا ہے پھر چالیس اوکی چاندی کہاں سے ہو گئے آپ نے فرمایا لے جا کر گھڑے کھوڑ کر تیار رکھو ہم آخر کی اپنے ہاتھ سے رکھائیں نبی کریم علیہ صلی اللہ وآل تشریف لے گئے اپنے دست مبالک سے ہر خجور کے درخت کو گھڑے میں رکھ دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالتے گئے ایک سام کے اندر اندر ان سارے درخت نے پھل دی اس کے بعد پھر ایک دلی چھوٹی سی کہیں سے چاندی کی آئی آپ کے پاس سبقے میں آپ نے سلمان کو دی حضرت سلمان فاصل رضی اللہ تعالی کو لگو سلمان لے جاؤ اپنے آقا کے پاس اس کو طلواؤ ارز کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹی سی دلی کیا پھر آئے گی فرمائے لے جاؤ تو صحیح دلواؤ تو بس کو رہ جا کر انہوں نے دلیا کر کے دلوایا فرماتے ہیں خدا کی قسم نہ ایک ایک زیادہ نہ کم سورہ برابر بکم زیادہ نہیں پورے چالیس اوکی نہ پینے کو پانی ہے نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ جانور کے لیے ہے اونٹوں کے لیے نہ انسانوں کے لیے حضرت اعنیٰ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی مشکیزے میں کسی مشک میں تھوڑا سا بھی پانی ہو چند قطرے تو پیارے میں ڈال کر لیے آؤ ایک مشک میں اس کو اٹھا کیا تو چند قطرے پانی کے لیے آئے ایک پیارے میں پیارے میں رکھ دی حضرت عادیٰ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا صحی بخاری کی ہوایت آنکھ کی امگلیوں سے پانی کا چشم پھوٹ رہا پانی نکل رہا چنانچہ جانوروں نے بھی پی لیا انسانوں نے بھی پی لیا مشکیزیں بھی بھر لیے سان بردد بھر لیے اور اس کتنا پانی نبی کریم آلی صلی اللہ کی مولی یہ تھا آپ کا کمال کتنے کمالات ہیں بے شمال کمالات ہے نبی کریم آلی صلی اللہ کی غضو خندق کے موقع پر حضرت جعبی رضی اللہ نے دعوت کر دی نبی کریم آلی صلی اللہ کی آر تشریف لے گئے اور سارے صحابہ کو اکھٹا کر دی لے گئے چلو جعبی کی ہم دعوت ہے فرماتے ہیں کہ ایک دو آدمیوں کا کھانا تھا ایک آدمی زیادہ سر زیادہ دو آلی اس کو کھانے تھے تین چار بھٹی جو کی اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ بس یہ تھا کل زمان لیکن آپ صلی اللہ علیہ و سلم سارے صحابہ جو اس وقت موجود تھے سب کو اکھٹا کر کے لے آئے تقریبا اسی صحابہ اکرام تھے سب نے سیر ہو کر کھا اور کھانا ایسے کیسے بچا اس میں کچھ بھی نہیں آئی بیشوان واقعات یہ سب آپ کے کمالات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ کے موجودات ہیں صحابی فرماتے ہیں جس وقت میں مسجد نبوی میں خجور کا ایک طرح تھا سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا غلام ہے بڑھائی ہے وہ فرنیشر کا کام جانتا ہے تو میری درخواست یہ ہے آپ سے آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے غلام سے آپ کے لئے ایک منبر بنوانا چاہتی ہوں آپ نے اجازت دیں ٹھیک ہے بنوا دو اس نے منبر بنوا کر دیا مسجد نوی میں اس کو رکھا گیا آپ نے سب سے پہلا جو آیا منبر بیکھنے کے بعد اس کو منبر پر گھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیا تو وہ جو خجور کا طرح تھا جس سے آپ ٹیل لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے بخاری شریف میں حدیث اتنے زور زور سے رونے رکھا جیسے دس ماہ کا بھن مطمی روتی ہے بہت زور زور سے ساری مسجد والوں نے اس کے رونے کی آواز سوئے آپ منبر سے اترے اس خجور کے طرح کے پاس تشریف لے گئے اس کو بغل گیر کیا محبت سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اس کے بعد اور ساری مسجد والے وہ کنکریوں کی تصویر اور اس کے قرمے کو سونا ہے کنکریوں کی قرمے بہت کتنے بیان کیے جائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ سلم جیسا کمان والا اس کائنات کوئی اور پیدا نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ محبت بھی آپ سے ہی سب سے زیادہ ہونی ہوتی آپ کی جوتی خون سے نہ بھئی ہوتی آپ کے اوپر کھوڑا کر کر ڈڈالا گیا ہوتا آپ کو اتنی تکلیفیں نہ پہنچے لئے ہوتی تو آج ہم ایمان والے نظر آتے ہم آپ کی محنتوں آپ کی قربانیوں اور آپ کی مشہبتوں کی وجہ سے ہمارے سرو پر ٹوپیا نظر آتی ہم مسجدوں میں نظر آتے ہیں اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی صحابہ اکرام کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم ایمان والے رضا آتے تھوڑا ایمان کی روط اور ایمان کا ذرا سب کوئی شمہ کوئی حقہ نہ آتا ہے ہمارے اندر تو آپ کی تکلیفوں اور آپ کی قربانیوں کی بدولت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان جیسی عظیم اور زوال دولت ملی ظاہر ہے اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے اس لئے اللہ کے پار اللہ کے پار سب سے احسان امت کے اوپ اگر کسی کا ہے تو نبی قریم علیہ صلات و السلام کا ہے مابا کا احسان بھی اس کے مقاملے میں کوئی حیثیت نہیں رہتا اس لئے کتنے صحابہ اکرام یوں فرمایا کرتے تھے آپ کے خدمت میں جا کر یا رسول اللہ میرے مابا آپ پر قربان وہ اس لئے کہتے تھے اس لئے کہ مابا آپ کا احسان بھی میں عمر علیہ صلات و السلام کے احسان کے سامنے کوئی حسد دے رہتا اور چوتھی چیز قرابت داری رشتے داری وہاں اس آیت جو اس کو بیئر کیا گیا یہ قرابت داری ہے اَن نبی اولا بالمؤمنین وَن یہ قرابت داری ہے آپ سے داری ہمارے کوئی اور نہیں ہمارے محباب بھی نہیں ہماری اولاد نہیں ہماری بیوی نہیں دنیا میں کوئی اقسام کوئی دوست کوئی محبت کرنے والا ہمارے صلی اللہ قریب نہیں جتنا ربیہ قریم علیہ صلی اللہ و اس وجہ سے چاروں اس باقیم علیہ سلی اللہ سب سے زیادہ کی جائے آپ کی مقاملے میں کسی اور سے محبت نہیں سبھی مخاری میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے عجیب و غریب واقعہ ہے شاید پہلے بھی بیان کیا ہو بھی کہ ابو نحم جو پیم پر آرے گی صلاح و السلام کا چچہ تھا اور نحایب آپ کا سخت دشمن اور اسلام اور مسلمانوں کا نیازت سخت دشمن تھا مخالف تھا پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ علیہ و نے فاران کی چوٹیوں سے اسلام کی دعوت دی تو یہی سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے مخالفت کی آپ کو طرف کو اس نے اشارے کر کے اور برا بھلا آپ کو کہا اور یہ کہا کہ تب لکھا آپ ہلاک آنکھ کے لئے تباہی ہو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب نازف بروائی کہ ابو لہب کے آنکھ ہلاک ہو اور وہ ہلاک وہ بھی ہے تو اسی کے جواب میں نازف بھی تو اس نے پیغمبر علیہ صلی اللہ کو بدعا دی بدعا کا جمعہ بولا اور زبردست آپ کی محارفت کرتا تھا حدیث شہیر میں آتا ہے بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ مینہ میں حج کے موقع پر جہاں کفار مشیقین کے میرے لگتے تھے ان کی مجلسیں جبتی تھی وہاں ایمان کی دعوت مرے جاتے تھے اور ایک شخص بدصورت نیحانت بدصورت ابو لہاب بدصورت تھا وہ پیچھے پیچھے تعلیم جارہا کرتا تھا اور کہاں کرتا تھا یہ مجموع ہے اس کی بات من سننا وہ پیچھے پیچھے کیوں کہاں کرتا تھا اتنا سخت دشمن تھا ابو لہاب نبی کریم علیہ السلام کا آپ سب کو معلوم ہیں سب نے یہ بات سن لکھی لیکن حضور عقیق صلی اللہ علیہ وسلم کی بیم کے دن جس وقت میں پیدائی شئی نور بیع العقل کو تو ابو لہاب کی ایک باندی جی سوئے بات اس نے ابو لہاب کو آکر خوش خبری سنائی کہ خوش خبری ہو آپ کے لیے آپ کے بات بات کی پیدائی شئی ہے گھر میں چونکہ سب کو انتظار تھا کہ آمنہ کے بچہ پیدائی شونے والی چنانچہ جب پیدائی شئی تو اس نے آکر کے ابو لہاب کو خوش خبری سنائی ابو لہاب کی باندھی نے سوہب نے کہ آپ کو خوش خبری ہو آپ کے بھتیجے کی پیدائی شئی تو ابو لہاب بیمان تھا بول نہیں سکتا تھا اس نے امیلی کے اشارے سے سوہب کو اپنی باندھی کو اس خوشی میں کہ محمد کی پیدائی شئی ہے بھتیجے کی پیدائی شئی ہے نے ابو لہاب کے مرنے کے بعد مرنے کا بھی عجیب واقعہ کہ گلٹی نکلی اس کے بغل میں جس کی وجہ سے وہ مر گیا اور نہائیت سڑ گیا گل گیا پتبو پیدا ہو گئی اس کے جسم میں اس کے بیٹوں میں خود اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کھینش کر کوڑی پر لے جا کر یہ اس کے مرنے کی حالت نہیں مرنے کے بعد لیکن مرنے کے بعد کسی شخص نے خام میں دیکھا کیا عجیب واقعہ ہے اور اس سے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے اس نے دہا کہ نہائیت سخت عزام میں بہت زیادہ سخت عزام ہے ہر وقت عزام میں رہتا ہوں لیکن پیر خوشی کے اظہار کا اس زندگی میں ایک وقت خوشی کا اظہار کیا محمد کی پیدائش اس لانے میں تو اس کا اثر یہ ہے کہ مجھے دوزخت میں پیر کے دیم اسی وقت میں جب میں اپنی بانی کو آزاد کیا ہے اس طرح سے اس نے ہاتھ کو کیا مٹھے کو موڑ کر یہاں ایک گڑھا پیلا ہو جاتا ہے چھوٹا س اس طرح سے کریں تو یہاں چھوٹا پیلا ہوتا ہے کہ اتنا پانی کتنا یہاں آجائے دو تین قطر پانی اتنا پانی مجھے پیر کے لئے پیرے کو دی جاتا کیا عجیب باقی آئے جہانم میں ایسے سخت اور کٹر جسم کے کافر کو اللہ ورسول کے دشمن کو اسلام ورسول کے دشمن کو جس کی موت بھی ایسی خراب حالت میں ہوئی مگر دو زخنے اس کو محمد کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کرنے کی وجہ سے دو تین قطر پانی پینے وہ مل لیں کیا عجیب باقی آگر مسلمان بے عمر آلی صلات و السلام سے پوٹ کر محمد کرے اور آپ کا اعتبار کرے آپ کی سنتوں کو اختیار کرے آپ کے طریقے پچھ سب سے محمد آپ سے رکھے کتنا بدلہ ملے گا مسلمان کو اور کیا بات و تعالی کی طرف سے اس کے اوپر دنیا میں بھی عامات کی وارش ہوگی اور آخرت میں تو اس کے لئے جو بدلہ ہوگا ہی اس کو اللہ ہی یادتا ہے کس خلا اس کو انعامات آخرت میں بھی نصیم ہوگی اس لئے بیغمبہ علیہ صلی اللہ و السلام سے سب سے زیادہ محمد ہوئی چاہیئے کائنات اس لئے فرما النبی اولا بالمؤمنین من انفس و ازباج نبی سے لگاؤ ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ اور ان کی بیویاں محمدین کی مائیں ہیں یہ مائیں ہے احترام میں اس کا مطلب صرف احترام میں مائیں ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ مائیں ہونے کی وجہ سے نکاح حرام ہے نکاح حرام ہے دوسری وجہ سے پیغمبہ علیہ کی ازباج مطحرات سے صحابہ اکرام کے لئے اور امتیوں کے لئے ان کا حرام تھا مگر وہ ماغ ہونے کی وجہ سے نہیں پیغمبر کی تکلیف ہونے کی وجہ سے اس سے آپ کو تکلیف ہوگی اس وجہ سے آپ کی ازباج مطحرات سے حرام تھا امتیوں کے لئے لیکن یہاں پر ماؤں سے مراد ہے احترام ماؤں کہ اتنا زیادہ لگاؤ ہے نبی کریم علیہ السلام سے کہ آپ کی ازباج مطحرات امتیوں کے لئے ماؤں کے درجہ میں ہیں اور پیغمبر علیہ السلام روحانی باپ کے درجہ میں اسی لئے حضرت عبوی ابن کام رضی اللہ تعالی ان کی قیاد وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ پیغمبر مؤمنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور پیغمبر امتیوں کے لئے باپ کے درجہ میں ہیں اور آپ کی بیویاں امتیوں کے لئے مائیں کے درجہ میں ان کی مائیں اسی لئے ازباج مطحرات کو کہا جاتا ہے امہاد مؤمنین گید کو کہا جاتا ہے ام المؤمنین بصلا حضرت عائشہ کو حضرت ام سلام کو حضرت جوہلیہ کو ام المؤمنین مؤمنین کی ماں و تمام ازباج مطحرات کو کہا جاتا ہے امہاد مؤمنین مؤمنین کی ماں و اولو الارحام بعدهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمحاجرین اللہ ان تفعلو بلا اولیان کم معروفا یہاں پر شباہ ہوتا تھا کیونکہ مؤمنین کی ماں ہیں غزباج مطحرات اس وجہ سے شباہ آپ پر ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آ سکتی تھی کہ جب وہ ماں ہیں تو ان کے لئے مراز بھی ہونی چاہیے سال امتیوں کے ماں میں ان کے لئے مراز ہونی چاہیے کیونکہ ماں اور باپ دونوں کے لئے مراز ہوتی ہے بیٹے کے مار میں تو سال امتیوں کے مار میں مراز ہونی چاہیے ان کے لئے آیت میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اس شبہ کو ختم کیا ہے کہ نہیں میراز سے اس کا تعالیٰ نہیں میں اس آیت میں دو تین آیتوں میں آیا ہے ان آیتوں میں جن رشتے داروں کا بیرد ہے میراز صرف انہیں رشتے داروں کو ملے گی میراز انکم امتیوں کی جو معاین ہیں پیام عمر علیہ صلی علیہ کی ازواج وطہران ان کا میراز سے تو تعالی فرمایا وَعُلُو وارے قریبی رشتے دار ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں مراد اسے اللہ کے حکم میں یعنی محراز میں من المؤمنین اور محاجرین سب ایمان واروں اور حجرت کرنے واروں سے شروع شروع میں جس وقت میں صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ قریبہ کی طرف حجرت کی تو پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ سلام نے انصار میں اور محاجرین میں مواخات قائم فرمائیں بھائی بنایا ایک کا دوسرے کو ان میں اس بھائی ہونے کی وجہ سے جو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا انصار محاجرین کو میراز بھی جاری ہوتی تھی ایک کی دوسرے کو میراز نہیں ملتی تھی بعد میں اس میراز کی حکم کو ختم کر دیا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں بس میراز انہی کو ملے گی نہ نبی کریم علیہ صلی اللہ و السلام کو ملے گی نہ آپ کی ازوان مطہرات کو ملے گی نہ ان محاجرین اور انسان کو یہی مطلب یہ سہائیت کا ہاں اگر تم اپنے دوستوں کو اپنے رفیقوں کو اپنے ان رشتہ دار کو جو دور کے رشتہ دار ہیں اور ان کا مراز سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ غریب ہیں اگر تم ان کے ساتھ کوئی احسان اور خسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو اس کا کوئی ہدیعہ دے کر اور ان کی ضبرت کو پورا کیا جائے میراز میں پور کے رشتہ دار کو نہیں مرسکتا لیکن ہاں کوئی ہدیعہ دے کر کے ان کو اگر تم ان کی ضبرت کو پورا کرنا چاہتے ہو اپنے دور کے غریب رشتہ دار کو تو تم اختیار اسی طرح سے اگر تم اپنے مال میں وسیعت کرنا چاہتے ہو تو تہائی مال میں تمہاری وسیعت نافذ ہوگی دو تہائی مال باری سنکھا ہے ایک تہائی میں تمہاری وسیعت جاری ہو سکتی ہے تم اپنے دور کے غریب رشتہ داروں کو وسیعت کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے مگر یہ کہ کرنا چاہت اپنے رفیبوں کے ساتھ احسان یہ ہے ملدہ کی کتاب میں لکھا ہوا یعنی ایسا نہیں ہے کہ مٹ جانے والی چیز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ میں یہ حکم لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے یہ حکم نازل فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے دیت وفیر مسئل فرمایا اللہ 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 محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارك وسلم اللہ ہمنا صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارك وسلم ربنا علیك طبطلنا وإلیعک آلبنا وإلیعک المصیم ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم لا اله الا اللہ حرم کریم سبحان الله رب العرش العظيم والحمدللہ رب العالمین موسیقا 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 اے اللہ بلا کسی استرکار کی حقصت کی معفلت فرمو اے اللہ بلا کسی استرکار کی حقصت کی معفلت فرمو اے اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی اور در میں ہی جہاں چلیا ہے کہاں جا کر نیت مرنی ہے اے اللہ آپ نظر در وقت پڑا رہتا ہے اے اللہ آپ کے در میں بیٹھے ہیں آپ سے مان رہے ہیں کوئی آدمی اپنے گھر سے کسی کو خانے حالت نہیں روٹا تھا وہ بھی رمضان مبارک کے مدلے میں اے اللہ آپ کسی نہ کچھ بھی ضرور دے دے جائے اے اللہ آپ سے بھی ہم آپ کی رضا کی معفلت کی رحمت اے اللہ ہم سب کو اپنے رحم کی ہم کی عفلت کی بھی لقا فرما اپنے رضا و اشتردی کیلئے لقا فرما ہم سب کی پریشانی قبول فرما جائز طوانعوں کو پورا فرما ہر ایک مشکل کو آسان فرما اے اللہ امی اولادوں کو انہیں اولاد لقا فرما جن کو آپ نے اولاد لقا فرما رکھی ہیں امی اولادوں کے لئے آنکھوں کے چھڑک بنا اے اللہ آنکھوں کے چھڑک بنا اپنا مجی وفاتمہ مردار بندہ بنا اے اللہ ہم سب دیکھ رہوں میں خیر اللہ کتا فرما تو اس معفی کو قبول فرما اے اللہ اس معفی کو قبول فرما الہر عربین اس معفی کو تفسیر اموران کی اس مجدیس کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا موت کی سختیوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا مصاب کی آسانی کا ذریعہ بنا مصاب کے مصاب سے ہم سب کی محفاظت فرما اے عمر عائل صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھی بکی محبت عمر عائل صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھی بکی محبت